اسلام علیکم ایم حافظہ علیزہ ایکوو فرام ڈیزر روسائی کی پلیٹ فارم ٹوڈے وڈسکشن ٹاپکیز افیکٹ اینڈ کوگنیشن ہاو فیلنگز شیپ تھاٹ اینڈ تھاٹ شیپس فیلنگ کس طرح ہماری جو فیلنگ ہمارے جذبات ہوتے ہیں وہ شیپ دیتے ہیں ہمارے خیالات کو ہمارے تھاٹ کو اور کس طرح ہمارے خیالات شیپ دیتے ہیں ہمارے جذبات کو یعنی ہماری فیلنگ کس طرح اثر انداز ہوتی ہے ہمارے خیالات پر اور ہمارے خیالات کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں ہماری فیلنگز پر افیکٹ اینڈ کگنیشن کا آپس میں کیا انٹر ریلیشن ہے content of our video is that what is cognition what is effect how effect influence on cognition and how cognition influence on effect cognition کیا ہے affect کیا ہے ہمارے افیکٹ کس طرح influence کرتے ہیں cognition پر اور cognition کس طرح influence کرتی ہے افیکٹ پر یعنی منٹل ایکشن اور ایک ایسا پروسس ہے جس کے ذریعے ہم ایکوائر کرتے ہیں نالج یعنی نالج گین کرتے ہیں اور پھر اس نالج کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں ایکسپیرینس جو ہمارے پاسٹ ایسپیرینس گزر چکے ہوتے ہیں ہماری لائف میں اپنی فائف سینسز کے ذریعے یعنی کگنیشن ایک ایسا منٹل ایکشن اور ایک ایسا پروسس ہے جس میں ہم نالج جو ہوتا اس کو گین کرتے ہیں اور پھر اس نالج کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اپنے جذبات اور اپنے خیالات اور پاسٹ ایسپیرینس کی بیس پر کگنیشن میں کیا کیا شامل ہوتا ہے ہمارے تھاٹ ہماری پرسیپشن جو ہم پرسیف کرتے ہیں ہمارا خیالات ہماری لائنگویج اٹینشن ہمارا فوکس پوائنٹ اور میمری جو کہ ہم سٹور کرتے ہیں پہلے سینسز کے ذریعے سینسری میمری then وہ کنورٹ ہوتی ہے شورٹ ٹم میمری میں and then وہ کنورٹ ہوتی ہے لونگ ٹم میمری میں یہ سب انکلوڈ ہوتا ہے کگنیشن میں then we'll discuss on effect what is effect افیکٹ کیا ہے ایک ہوتا ہے effect جو کہ بنتا ہے E سے EFFECT افیکٹ ہوتا ہے اثر انداز ہونا یہ وہ افیکٹ نہیں ہے یہ دوسرا افیکٹ ہے جو سائکالوجی میں یوز ہوتا ہے ہمارے ایموشنز کے لئے افیکٹ is the outward expression of feelings and emotions outward expression جو کہ ہم show کرواتے ہیں جو ہمارے face سے show ہوتا ہے اور وہ show کرواتے ہیں ہماری feelings کو اور ہمارے emotions کو کہ ہماری اس وقت کیا situation اس situation میں ہماری feelings کیا ہیں ہمارے emotion کیا ہیں ہم اس چیز کو کس طرح feel کر رہے ہیں ability to display یعنی show کروانا emotion through various facial expression یعنی ہمارے جو facial expression ہوتے ہیں جو ہمارے چہرے کے expressions ہوتے ہیں is an indicator of healthy social skills and mental health یعنی ایک situation میں ہمارے جو feelings ہیں ہمارے جو emotions ہیں ہم انہیں اپنے facial expression کے ذریعے show کروائیں اس کو effect کہتے ہیں effect basically ہوتے ہی ہمارے emotions ہیں جیسا کہ happy sad sorrow جو آئے etc یہ ایک picture ہے جس میں different emotions جو ہیں facial expression ہمیں دکھائے جا رہے ہیں جس میں سے ایک جو ہے وہ رو رہا ہے ایک جو ہے حیرزدہ ہے ایک anger گسے میں ہے اور ایک جو ہے وہ ہنس رہا ہے smile کر رہا ہے یہ different emotions ہیں یہ different effect ہیں اب ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ effect and cognition basically ہوتا کیا ہے effect کیا ہوتا ہے expression of mood جو ہم اپنے emotions یا اپنے جو mood جو ہم show off کرواتے ہیں expression ہم اپنے facial expression دیتے ہیں وہ effect ہوتا ہے feeling state اس وقت ہماری کیا situation ہے اس situation میں ہماری جو ہے feeling کیا ہے ہم کس طرح کا feel کر رہے ہیں ہمارا mood کس طرح کا ہے اس situation میں and cognition involves thinking ہمارا thinking pattern and decision making کہ کس طرح ہم decision لیتے ہیں وہ سارا cognition میں آتا ہے یہ ABC model of attitude ہے جس میں بتایا جا رہا ہے effect, cognition and behavior یعنی effect جو ہمارا emotion ہوتا ہے and cognition جو ہمارا thinking pattern ہے جو ہم feel کرتے ہیں اور ہم feel کر کے پھر اس کے بارے میں سوچتے ہیں اپنا اس کے بارے میں اپنا خیال بناتے ہیں and then behavior تب ہم اس کے اوپر اپنا behavior show کرواتے ہیں اس کو ABC model of attitude کہتے ہیں جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ cognition کیا ہے ہمارا decision making process ہے اور cognition کے اندر ہماری memory, perception, language, attention یہ سب include ہوتا ہے اور effect جو ہے وہ ہماری feeling state ہے کہ ہم currently اس وقت کیا ہمارا mood ہے ہم اس وقت کیا feel کر رہے ہیں اب ہم پڑھنے لگیں the influence of effect on cognition ہمارے جو effect ہیں ہمارے mood state ہے ان کا ہماری cognition کے اوپر کیا effect ہوتا ہے کیا influence ہوتا ہے current state ہمارا mood ہوتا ہے mood influence on our perception پہلے ہم پڑھنے لگیں کہ جو ہمارا mood ہوتا ہے ہمارا جو effect ہوتا ہے اس کے ہمارے cognition کے اوپر یعنی ہمارا thinking pattern کے اوپر کیا effect ہوتا ہے اس میں پہلا point ہے mood influence on our perception کہ mood جو ہے وہ influence کرتا ہے ہماری perception پر ہماری perceiving power کے اوپر when we are in good mood we tend to perceive almost everything every situation in more positive time جب ہمارا mood اچھا ہوتا ہے ہم good mood میں ہوتے ہیں اور ہم ہر چیز کو اچھا perceive کرتے ہیں positive time میں feel perceive کرتے ہیں جبکہ اس کے برقص when we are in bad mood we perceive everything bad اور negative جب ہمارا mood جو ہوتا ہے وہ خراب ہوتا ہے ہم ہر چیز کو negatively perceive کرتے ہیں for example اگر ہمارا mood اچھا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم ہر چیز کو positively دیکھیں گے اس کا positive point دیکھیں گے لیکن اگر ہم already برے mood میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم already کسی بات کے بارے میں پریشان ہے تنگ ہیں تو آگے کوئی بھی situation ہوگی تو ہم اسے negatively perceive کریں گے ہم اس کی positive پہلو کو دیکھیں گے ہی نہیں اسے ignore کر دیں گے اور اس کی full جو attention ہوگی وہ اس کے negative پہلو کی طرف دیں گے second point ہے mood influence on thinking mood جو ہے جو ہماری current state ہے وہ ہماری thinking ہماری understanding پر بھی effect کرتی ہے when we are in good mood understand well well then when we are in bad mood اگر ہمارا mood اچھا ہے تو ہم اچھی طرح ہر چیز کو understand کریں گے اور اگر ہمارا mood اچھا نہیں ہے تو ہم کسی بھی چیز کو اچھی طرح understanding نہیں کر سکتے یعنی اگر ہم fresh ہیں اور ہمارا mood اچھا ہے تو جو teacher ہمیں پڑھا رہی ہیں ہم اسے اچھی طرح understand کر لیں گے جبکہ اگر ہمارا mood اچھا نہیں ہے ہم بھرے mood میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر کوئی teacher ہمیں پڑھا رہی ہے تو ہم اسے اچھی طرح understand نہیں کریں گے بلکہ ہم اسے اور ہم عجیب feel کریں گے اور ignore ignore کرنا شروع ہو جائیں گے mood influence on memory mood جو ہماری current state ہے اس کے ہماری memory پہ بھی influence ہوتا ہے when we met with two person one in a good mood other one in a bad mood after a situation when we are in a good mood and remember both these persons we remember that one which we met in a good mood اگر ہم ایک meeting میں دو persons کو ملے ہیں ایک سے ملتے ہوئے ہمارا mood good تھا اور دوسرے سے ملتے ہوئے ہمارا mood bad تھا تو جب ہم بعد میں اس situation کے بارے میں سوچیں گے تو اگر ہم اس وقت اچھی طرح اور good mood میں بیٹھے ہوئے تو ہم اسی انسان کو یاد کریں گے جس سے ہم good mood میں پہلے مل چکے ہیں اگر ہم good mood میں ہوں گے تو ہم چیزوں کو اچھی طرح understand کر کے انہیں اپنی memory میں store کر لیں گے جبکہ اس کے براقص اگر ہمارا mood اچھا نہیں ہے تو ہم ایک چیز کو اچھی طرح understand نہیں کر سکتے mood congruence of effect the mood congruence memory effect states that happy people will better remember happy than sad material whereas sad people will better remember sad than happy material or remember such material equally کہ اگر ہم اچھے mood میں happy people جو ہیں وہ happy memories کو یاد رکھتے ہیں اور جو sad people ہیں وہ sad memories کو یاد رکھتے ہیں یا neutral memories کو اس کو کہتے ہیں mood congruence effect ہمارا mood کیا ہے جس طرح ہمارا mood ہوتا ہے happy mood ہے تو والے person ہم تو happy events کو یاد رکھیں گے اور اگر ہم sad mood والے person ہیں تو ہم sad events کو یاد رکھیں گے current mood positive notice and remember positive information یعنی اگر ہمارا current mood جو ہوگا وہ positive یعنی happy ہوگا تو ہم positive information کو store کریں گے جبکہ اگر ہمارا current mood negative ہوگا تو ہم negative information کو store کریں گے perceive کریں گے more dependent memory the finding that memory for an event can be recalled more readily یعنی ہم اس memory کو easily recalled کر لیں گے when one is in the same emotional mood happy or sad as when the memory was initially formed یعنی جو memory ہم نے happy mood میں بنائی ہوگی اسے ہم happy mood میں remember کر لیں گے اور جو sad mood میں بنائی ہوگی ہم اسے sad mood میں recall کر لیں گے information learned while in a positive mood more easily recalled when in a positive mood اگر ہم نے کسی information کو سیکھا ہے positive mood میں تو ہم اس کو easily record کر لیں گے positive mood میں جبکہ اس کے برعکس information learned while in a negative mood اگر ہم کسی information کو learn کرتے ہیں negative mood میں more easily recalled when in a negative mood ہم اسے negative mood میں ہی easily recall کر سکیں گے جیسا کہ پہلے ہم نے پڑھا کہ mood influence کرتا ہے ہمارے perception پہ ہمارے thinking پہ ہماری understanding پہ ہماری memory پہ اب ہم پڑھنے لگیں mood influence on creativity mood جو ہمارا ہمارا current state ہوتی ہے ہماری creativity پہ بھی effect کرتی ہے good mood increases creativity by activating a wider range of ideas اور association جب ہم good mood میں ہوں گے تو ہماری دماغ میں بہت زیادہ خیالات آئیں گے بہت زیادہ unique ideas آئیں گے جو کہ creativity میں ہمیں help out کریں گے when we are in good mood we use heuristic heuristic کیا ہے mental shortcuts ہیں جو solve ڈ کرتے ہیں ہماری problem کو اور ہماری help کرتے ہیں quickly decision making کرنے میں کہ جب اگر ہمارا mood اچھا ہوگا تو ہم heuristic کو use کر سکیں گے heuristic mental shortcuts ہمارے ideas ہیں جو کہ ہماری help کرتے ہیں اور اگر ہمارا mood اچھا ہوگا تو ہم اس وقت پریشان ہو جائیں گے ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گی تو ہم heuristic کو use نہیں کر سکیں ہم جو mental ideas جو ہمارے mind میں mental shortcuts موجود ہوں گے ہم ان کو use نہیں کر سکیں گے جیسا کہ پہلے ہم نے پڑھا ہے effect جو ہیں وہ ہماری cognition پر کس طرح influence ہوتے ہیں اور ہم اپنی ویڈیو کا last point پڑھنے لگے ہیں the influence of cognition on effect cognition کا ہماری effect ہماری thinking pattern ہماری cognition کا ہماری mode state کے اوپر کس طرح affect ہوتا ہے we اس کو دے کے ہمیں arousal ہوتا ہے we may conclude that we are in love یعنی اگر ہم ایک attractive person کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کو دے کے ہمارا arousal level جب ہوتا ہے اور ہمیں لگتا کہ ہم اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں یہ کس طرح کہ ہمارا thinking pattern ہے ہم نے سوچا ہے کہ ہم ہم اسے پیار ہو گئے ہم نے ایسا سوچا ہے پہلے ہمارے mind میں یہ بات آئی ہے پھر اس کے ساتھ ہمارا emotion effect state arousal high ہوا ہے cognition can influence emotion by activating schemas cognition effect کرتے ہے ہمارے emotion پہ schema activate esquema کیا ہوتا ہے mental framework ہوتے ہیں جو ہم نے already اپنے mind میں پہلے سے بنائے ہوتے ہیں کسی بھی event کو کسی بھی چیز کو لے کے جیسا کہ injection pain white skin individual more feel than black جو گورے لوگ ہیں ان کو injection کی pain زیادہ ہوتی ہے than black people سے یہ ہم نے اپنے mind میں ایک schema بنایا ہوتا ہے جو گورے ہیں جو white ہیں ان کو زیادہ pain ہوتی ہے اور جو black ہیں ان نہیں ہوتی ہلاکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن ہم نے اپنے mind میں ایک schema بنایتا ہے کہ جو girls ہیں جو لڑکی ہے اس کو injection کی pain زیادہ ہو رہی ہے than boys سے حالانکہ same injection ہے اور same ہی ہوتا ہے دونوں پرسن کے لیے لیکن ہم نے mind میں ایک schema بنا لیا ہو ہے کہ girl جو ہے اس کو pain زیادہ ہوتی ہے اور جو boy ہے یا pain نہیں ہوتی ادھر بھی پہلے ہمارا thinking pattern ہے ہمارا cognition ہے کہ girl کو pain زیادہ ہوتی ہے ہم نے پہلے ایسا سوچا ہے اور پھر ہم اس کو feel کر رہی ہے کہ girl ہے وہ شوٹنگ کر رہی ہے تو جو pain ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے اور boy کو نہیں ہو رہی اس طرح ہماری cognition جو ہمارا mind ہمارا thinking pattern ہے وہ ہماری current state ہماری emotion پر effect کرتا ہے meet کیا ہے cognition and effect separate ہیں جبکہ reality کیا ہے how I think cannot be separated from how I feel feel اور جو ہمارا thinking pattern ہے think or feel اکھٹھا کرتے ہیں then ہم جو ہے اپنا behavior show کرواتے ہیں جس طرح ہم نے پہلے ABC model of attitude پڑھا ہے کہ ہم سوچتے ہیں think کرتے ہیں اور ہمارا emotion جو ہے وہ بنتا ہے اور تب پھر ہم اس کے اوپر behavior show کرواتے ہیں thank you for watching our video